بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ چار طرح کے مانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کتنے چار طرح کے مانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر ایک تقریب نمبر دو تاقید نمبر تین تقلیل نمبر چار تحقیق تقریب اور تاقید تقلیل تحقیق یہ چار طرح کے مانوں کے لیے آتا ہے اب چاروں کی مثالیں کتاب میں موجود ہیں ذرا دیکھیں قَدْ وَحِیَ فِي الْمَاضِ مَاضِي کے اندر لِتَقْرِيبِ مَاضِي الْحَالِ یہ ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے دیکھ لیا سمجھ لیا نمبر جیسا کہ قَدْ رَقِيبَ الْأَمِيرُ تحقیق سوار ہو گیا امیر اب قَدْ یہاں کیا فائدہ دے رہے اَيْقُبَيْلُ هَا اَيْقُبَيْلُ هَازَ قَبَيْلَ یعنی تھوڑی دیر پہلے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہ تقریب ماضی کو حال کے قریب کیا ہے ورنہ ماضی تو بہت پرانی ہے نا پتہ نہیں چار سال پہلے سوار ہوا تھا لیکن یہاں پر قَدْ نے آکے بتایا ہے کہ یہ ابھی حال کے قریب قریب جو ماضی گزری ہے نا ہاں تھوڑی دیر پہلے قُبَيْل کس کی تصغیر ہے نا قَبَل کی تصغیر ہے نا رجل کی جیسے رجعی ابھی تھوڑی دیر پہلے وَلِعَجْلِ ذَعَلِكَ سُمِّیَتِ اسی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے حرف تقریب ایضا اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے کیوں رکھا جاتا ہے وجہ وَلِهَادَ تَلْزَمُ الْمَاضِِ اس وجہ سے تاکہ لازم ہو جائے کس کو ماضی کو یعنی ماضی کو لازم ہوتا ہے کیوں لازم ہوتا ہے لِيَاسْلُوحَ اَيْاقَاحَانًا تَاکِ یہ حال بننے کی صلاحیت رکھیں تاکہ یہ حال بننے کی صلاحیت رکھیں اچھا اب ایک نوٹ اس پر لکھ لیں پھر ہم آگے جاتا ہیں یہ نمبر ایک مکمل ہو جائے ماضی کو لازم ہوتا ہے تاکہ ماضی حال بننے کی صلاحیت رکھیں یہ تو کتاب میں آپ نے پڑھ لیا نا تاکہ ماضی حال بننے کی صلاحیت رکھیں اس لیے کہ جب ماضی حال واقع ہو جب ماضی حال واقع ہو تو حال کا زمانہ عامل کے زمانہ پر مقدم ہوتا ہے مقدم جیسے جا انی زیدن قد راکیب ابوہو جا انی زیدن قد راکیب ابوہو ابوہو آیا میرے پاس زید کس حال میں کہ اس کے ابو سوار ہیں اب یہاں پر دیکھ لیں جو رکوب کا زمانہ ہے وہ مجیعت جوجہ کا زمانہ اس سے پہلے ہے اس سے پہلے یعنی مطلب یہ ہے کہ آیا زید لیکن آنے سے پہلے اس کا والد سوار تھا آنے سے پہلے اس کا والد کیا تھا سوار اچھا یہ تو ایک تشریح ہو گئی آگے لیکھیں حالانکہ نحویوں کے ہاں حال اور اس کے عامل میں زمانہ کا اختلاف ممتنے ہیں حال اور اس کے عامل میں زمانہ کا اختلاف ممتنے ہیں ٹھیک ہو گیا ممتنے ہیں لہٰذا قد ماضی پر لانا ضروری ہوا قد ماضی پر لانا ضروری ہوا تاکہ حال کو تاکہ ماضی کو حال کے قریب کر دیں تاکہ ماضی کو حال کے قریب کر دیں ماضی کو حال کے قریب کر دیں اب دیکھ لیں قد راکیبہ یہ زمانہ قریب کیا ہے پیچھے کس کے جا وقتی آنے والے فیل کے کس نے کس نے کی ہے قد نے یعنی قد نے یہ بتایا ہے حضرت آیا تو ہے وہ اس وقت حال میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت پہلے سے سوار ہے بلکہ یہ سواری ابھی اسی آنے کے وقت کے ساتھ ساتھ جوڑی ہوئی ہے صحیح ہو گیا اس چیز کو اس کو دیکھا گیا ہے اچھا جی اب تو گویا اس نے ماضی کو قریب کیا ہے حال کے تاکہ وہ کسی قسم کے فساد سے بچ جائے تو اسی کا نام ہوتا ہے قد کس کے لیے آتا ہے تقریبِ ماضی الالحال تقریبِ ماضی الالحال یہ نمبر ایک آپ نے مکمل کیا ہے باقی کتنے مانے ہیں اس کے چار ہے نی ٹوٹل تو دوسرا جی وقت تجیع لتاقید ہی کبھی کبھی تاقید کے لیے آتا ہے ادا کانا جواباً جب کہ یہ جواب بن کر آیا علیمائی اس شخص کے لیے جو سوال کرے علیمائیہ سالو جو کیا کریں سوال کریں حَلْ قَامَ زَيْدٌ کیا کھڑا ہے زید سوال کی ہے نا تو جواب میں آئے تو کہے گا فَتَقُونُ قَدْ قَامَ زَيْدٌ جی پکی بات ہے زید کھڑا ہے آپ نے اس کو یقین دیا نہیں کروانی ہے پکی بات اب یہاں ترجمہ ہوگا بے شک زید کھڑا ہے پکی بات ہے زید کھڑا ہے تاقید ہے اور اگر مزارے کے اوپر آ جائے تو پھر یہ تقلیل کس کا مانا جاتا ہے فائدہ تقلیل لکھا ہے تقلیل کا مانا کبھی کبھی نیچے لکھنے ہیں کبھی کبھی اور تاقید کے نیچے کیا ہے پکی بات ہے یا بے شک تقلیل کبھی کبھی جیسے اِنَّ الْقَذُوبَ قَدْ يَسْتُقْ کبھی کبھی جوٹا بھی بے شک جوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے وَإِنَّ الْجَوَّادَ قَدْ يَبْخَلُ اور بے شک سخی بھی کبھی کبھی بخل کرتا ہے اچھا جی تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تین ہوگئے کتنے ہوگئے جی تین کبھی کبھی وَقَتَّ جِعُلِ تحقیق نمبر چار ہو گیا اور کبھی آتا ہے کس کے لیے تحقیق کے لیے تحقیق قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ تحقیق اللہ جانتا ہے رکاوٹ ڈالنے والوں کو رکاوٹ ڈالنے والوں کو آپ دیکھ لیں یہاں پر اب قد یہاں مزارے پر ہی آیا ہے نمبر دو کو دیکھیں نمبر تین کو دیکھیں ذرا مزارے پر کس کے لیے آتا ہوتا ہے تقلیل کے لیے لیکن کبھی جب یہ ہمارے مخلوقات کا کوئی فیل ہو لیکن جب فیل فیل الہی ہو تو وہاں تقلیل کا معنی کفر بن جائے گا کیا بن جائے گا مثلا اگر آپ یہاں پر وہ معنی کریں گے جو نمبر تین میں ہے تو کبھی کبھی اللہ جانتا ہے تو کبھی اللہ نہیں جانتا ہے یہ تو سرہ سر کفر ہے اس لیے آپ نے معنی تحقیق والا کرنا ہے کہ اصل بات یہ ثابت ہے کہ اللہ ہر وقت جانتا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَقِقِينَ وَيَعْجُوزُ الْفَصْلُ چار قسمیں پوری ہوگئی وَيَعْجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَحْلِ بِالْقَسْمِي کہتے ہیں کہ جائز فاصلہ دینا کس کے درمیان اس قد اور فیل کے درمیان کس کے ساتھ قسم کے ساتھ بلقسمی نہ ہو جیسے کہ قَدْ وَاللَّهِ اَحْسَنْتَا قَدْ وَاللَّهِ اَحْسَنْتَا آجی بلا شک و شبہ اللہ کی قسم تُو نے اچھا کیا تُو نے اچھا کیا اچھا جی اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ قد کا جو لفظ ہے نا یہاں تو نہیں آیا قد کے ساتھ اگر لام تاقید لگ جائے تو یہ قسم کا فائدہ بھی دے سکتے ہیں لفظ اس لیے وَالتینِ قسم نمبر ایک وَالزَّيْتُون قسم نمبر وَتُورِسِنِين قسم نمبر وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِنِ قسم نمبر لَقَدِ قسم نمبر یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں نا پانچ قسمیں کھائی ہیں چار کھائی دیتی ہیں تو وہ پانچ بھی قسم اس میں مراد لے رہے ہوتے ہیں لَقَد میں کہ لام اور قد جب اگٹکے ہوں دونوں میں تاقید کے بادشاہ ہیں لام بھی تاقیدیا مفتوحا اور قد بھی ادھرا گیا اس لحاظ سے دو مل گئے اگٹھے تو پھر کیا ہو گیا قسم کا فائدہ کیونکہ اس میں تگڑا مثلا ایک آدمی اپنی بھی کہتا ہے رجی کہ اچھی طلاق ہے نا لیکن یوں کہتے ہیں تو کوئی ٹاکے نہ لو بڑی طلاق نا 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 ایک سو ایک نہیں آیا تو کوئی ٹاکے نہ لو بڑی طلاق اب یہ بائن ہے اب یہ کیا ہے بائن ہے کیونکہ اس نے یہ جو ٹاکے نہ لو بڑی کر فڑی ہے نا اس میں تاقید کہنا ہے ہونے نکی نہیں ہو تو بڑی پھر کیا ہے بائن ہے مغلص ہو نہیں ہے ایک تھی مغلص تین ہونی ہے اچھا تو یہ فرق آجاتا ہے اس میں وَقَدْ يُحْزَفُ الْفَحْلُ بَعْدَ قَدْ کبھی کبھی فعل کو عزب کرنا بھی جائز ہوتا ہے بَعْدَ عِنْدَ الْقَرِينَ بَعْدَ قَدْ عِنْدَ الْقَرِينَ قرینہ کے وقت ساکھ سباک میں کوئی چیز اس پر دلالت کر رہی ہو تو قد کے بعد پھر فعل کو عزب کر رہی ہو کہ قول شاعر جیسے شاعر صاحب کا کول آگیا ہے شاعر صاحب کا کول آگیا ہے اَفِدَتْ تَرَحْلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدٍ وَكَأَنْ قَدٍ اب اس کا ترجمہ دیکھنے اَفِدَتْ تَرَحْلُ حَانَ وَقْتُ تَرَحْلِ کیا مطلب حانہ اَفِدَتْ تَرَحْلُ کُوچھ کا وقت قریب آگیا کُوچھ کا وقت قریب آگیا غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا سوائے اس کے کہ ہماری ہی سواریاں ہماری ہی سواریاں لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا لَمَّا تَزُلْ ابھی تک جدا نہیں ہوئے بِرِحَالِنَا ہمارے کھجاوے سواریاں سے یعنی ہمارے سواریاں کے کھجاوے ابھی تک اُترے لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا ابھی تک قائم ہے دائم ہے اس کے اوپر ہمارے سواریوں پر کھجاوے ریحالرے ابھی تک لَمَّا تَزُلْ قائم ہے دائم ہے بریحالینا ہمارے کھجاوے ہمارے کھجاوے وَقَأَنْ قَدٍ اور گویا کہ اور گویا کہ انہوں نے کوچ کر دیا انہوں نے کیا کر دیا پھر سے کوچ کر دیا اچھا جی کوچ کا وقت قریب آگیا سوائے اس کے کہ ہمارے سواریوں کی کھجاوے وہ ابھی تک اترے نہیں ہیں انہوں نے پھر سے کیا کر دیا کچھ کر دیا ہر وقت کس پہ رہتی ہیں سفر پہ رہتی ہیں یہ تو گئے شہر کا مفہوم جو ہم نے بیان کر دیا اب اس کی کرتے ہیں ہم ترکیب شریف ترکیب شریف آپ نوٹ فرمائیں افیدہ فیل ہے ماضی ہے وائد مذکر غائب ہے نا فیل ماضی سامیہ جیسے ہیں اترحلو اس کو فائد تو بنانا ہے لیکن فلال آگے بھی ترکیب چلانی ہے اس وجہ سے وقتی طور پر آپ آگے غیرہ اسسنائیہ آیا ہوئے کیا بنائیں گے اس کو منہو پہلے مسسنائیہ آتا ہے نا اترحلو مسسنہ منہو نوٹ کر لیں آپ اترحلو مسسنہ منہو غیرہ اسسنائیہ حرف اسسنائیہ لیکھ لیا اور انہو حرف مشبہ بالفعل رکابانا مضاف مضافرے مل کر اس کا اسم اب جس کو جو آپ دے رہے ہیں یہ بھی دیکھیں اس کو مزید کیا چاہیے بس وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آگے چلنا ہے کیونکہ واپسی پر آپ نے اس کو وہ دے کے جانا ہے اب انہو آپ نے دے ریا رکابانا مضاف مضافرے مل کر کیا بن گیا اس کا اسم تو کہہ دہنی ہے اس کو خبر چاہیے یہ ذہن میں رکھ لیں آگے چلیں لما تزل لما تو وہی یہ جازمہ آگے نا لما تزل فیل آگیا تزل کیا ہے فیل ہے ٹھیک ہے پھر مزارے اور ہی از امیر اس میں فائل بنانا ہے لیکن فیلال فائل نہ بنائیں اس کو بنائیں ذلحال ہی از امیر کیا بنا دیں ذلحال بی ریحاری نہ باجار ہے ریحال مضافل نہ مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر مجرور ہوا جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا تزل کا ٹھیک ہو گیا اچھا جی آگے چلیں واؤ حالیہ واؤ حالیہ درہاں حالے کے ہماری سواریاں وہ کوچ کر گئی اچھا واؤ حالیہ آگئی قان قان نا آپ نے حرف مشابہ بالفعل پڑھا ہے کی نہیں پڑھا پڑھا ہے نا قان تو قان مخفف ہے اصل میں تھا قان نا قان نا اصل میں کیا تھا قان نا حرف مشابہ بالفعل اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے جب یہ حرف مشابہ بالفعل ہو تو اس کا اسم اس کے ساتھ چھپی ہوئی حاز امیر بن نکالا کرتے ہیں قان نا قان قان نہیں ہے یہ ہے قان نا تو حاز امیر جو مقدر ہے وہ اس کا بن جائے گی اسم یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے قان نا کے اندر کہ جب یہ قان آپ مخفف کرتے ہیں تو اس کے اندر حاز امیر مان کر آپ اس میں اس کو عمل دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب آگے دیکھیں قد قد حرف عرف کے تحقیق صاحب آگئے نا کیا آگئے اور اس کے بعد فعل محظوف ہے اصل میں تھا قد زالت لکھا ہو گا گئے کتاب میں آپ کی قد زالت اصل میں ہے قد زالت یعنی تحقیق ہماری سواریاں کچھ کر گئیں نکل گئیں صحیح ہو گیا اچھا اب یہاں پر دیکھ لیں قد زالت یہ جو قدن کے ساتھ آپ کو نون لے نظر آ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ نون کیا چیز ہے یہ تنوین ترنوں میں اس کو لگ سے لکھے میں سمجھاتا ہوں یہ آگے پوری باس آ رہی ہے یہ تنوین ترنوں میں ہے یہ شہر و شائری میں آتا رہتا ہے استعمال ہوتا رہتا ہے وزن برابر کرنے کے لیے یہ نون کون سا ہے نونیں تنوین ترنوں تنوین کی آخر میں باس آ رہی ہے کتاب کے آخر سے شہر پہلے باس آ رہی ہے تنوین کی پانچ قسمیں ہیں جن میں چار تنوین کی قسمیں اسم میں آتی ہیں اور ایک اسم فعل حرف تینوں میں آلکھ سکتی ہے اور وہ تنوین ترنوں ہوتی ہے جو شہر و شائری میں استعمال ہوتی ہے اور یہ وہی حضرت ہے تنوین ترنوں اور ظاہر بات ہے اس کا اپنا کوئی الگ سے وجود نہیں ہوتا یہ نون ساکن کے شورت میں آ جاتی ہے نون ساکن کے شورت میں سورت میں آ جاتی ہے جو حضرت قد کے آخر میں لایا تو آپ نے قد دن پڑھ لیا یہ سمجھ آگئی ہے باق؟ نون کو سمجھ گئے آپ؟ اچھا جی اصل میں کیا ہے؟ قد اضالت اور ہم نے مثال کیوں دیئے؟ محلے سشاد کیا ہے؟ قد کے بعد فعل کبھی کیا ہوتا ہے؟ مذہب ہوتا ہے اور قرینہ کیا ہے پیچھے؟ لمہ تزل پیچھے فعل آیا ہوئے ہیں تزل وہ بتا رہے ہیں کہ قد کے بعد کی جو فعل ہے وہ اسی کی جن سے ہونا چاہیے قد اضالت سمجھئے ہیں بات کو؟ آچھا جی یہ ترقیب ہو گئی اب ترقیب ملائیں جی کیسے ملائیں گے آپ؟ آپ کہاں تک پہنچیں قد اضالت تک پہنچتے ہیں تو قد اضالت یہ سارا مل کر بنے گا خبر کانہ کانہ نہیں کانہ کانہ کی خبر بنے گا اب کانہ عرف مشبہ فعل اپنے ساتھ جو مقدر مانا ہوا ہا ہے اس اسم اور اس قد اضالت خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر حال ہو جائے گا پیچھے وہ حالیہ کی برکت سے ذرحال کس کو بنایا تھا پیچھے ہم نے تزل کی یہ زمیر تزل کی یہ زمیر تو ذرحال آپ نے حال سے مل کر فائل ہو جائے گا تزل کا خضر صاحب سمجھ گیا کچھ زرحال تھا نا تو آپ یہ سارا مل کر کانہ اپنے اسم خبر سے مل کر حال بن جائے گا حال ذرحال سے مل کر فائل بن جائے گا تزل کا اب تزل کو ملائے نظرات تزل فعل مزارے آپ نے فائل اور یہ بریحالی نہ مجرور سے مل کر متعلق سے مل کر یہ پیچھے جائے گا پیچھے خبر بن جائے گا کس کا رکاوان انہ کا انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر مستثنہ بن جائے گا پیچھے مستثنہ منہو اترہول کا اور مستثنہ منہو مستثنہ میں آپ اس میں مل کر یہ فائل بن جائے گا عفیدہ کا اور عفیدہ اپنے فائل کو لے کر کشمیر کے پہاڑوں پر چڑھ جائے گا ٹھیک ہو گیا آچھا جی ان کا آف تو ترقیب تعلیم صاحب کرو شاہ صاحب تو سیکھ کرو جی پہلے تو نہیں گیتی ہے نا عفیدہ فائل عفیدہ فائل ہو گیا اب تناخل مستثنہ منہو غیرہ عرف استثنہ ٹھیک ہے انہ عرف مشہمہ بھیل عرف مشہمہ بھیل رکا بنا مزام مزافر اسم رکا مزافی ہو کر اسم ہو گیا اسی انہ کا جی جی آگے چلیں لما جازمہ جازمہ ہو گیا تظول فائل مزارے زلحال ہو گیا بیری حالی نا مجرور چار مجرور سمن کے مطالعے کسی نا تظول نا اچھا جا آگ وہ حالیہ کعان اصل میں کعان نا ہے تو حرف مشہمہ بھیل فائل ہے اور یہ عمل کس میں کر رہے ہیں ہاں اس کے ساتھ مانا ہوا ہے اس میں وہ حسم بنے گا اور قد ناصل میں کیا ہے قد زالت نون کیا ہے کوئی پوچھے تو ترانو میں تنویر کی پانچ کسموں میں سے ترانو میں ہے اور یہ شہر رشاہی کی لسم ہے سور سار کی لسم آلکتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے یہ اس کی خبر ہوگی کعان کی کعان اپنے حسم اور خبر سے مل کر پیچھے حال ہو گیا زلحال کون نکال رہا تھا ہم نے یہ ہے تظول کا ملائیں جی وہ حال زلحال مل کر تظول کا کیا بن گئے فائل بن گئے تظول فائل اپنے فائل اور اس متعلق برحالی نا جو آپ نے بنایا تھا سے مل کر جملہ فائل یہ خبری ہو کر پیچھے انہ کے لئے خبر ہو گیا اس کو رکابر آپ نے حسم دیا ہوا تھا تو وہ آرکتا ہے جب پھر آپ نے حسم اور خبر سے مل کر مستسنا بن گیا مستسنا مستسنامینوں مل کر پھر فائل بن گئے کس کا آفیدہ کا فائل فائل اس مل کر جملہ فائل یہ خبری ہو گئے یہ سمجھیں اس بات کو جی یہ ہو گئی ساری بات یہاں پر آچھا جی تو یہ ہم نے مکمل کر لیے کون سے جی حروف توقع ہم نے حضب کر دی چینج جی